موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان سرفراز فیضی آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام میں جس کا عنوان ہے قربانی کے مسائل محترم ناظرین اس پروگرام میں ہم قربانی کے احکام و مسائل پر تفصیل سے گفتگو کر رہے ہیں ہم نے قربانی کی مشروعیت کے دلائل دیکھے قربانی کا حکم دیکھا ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ایک بار پھر سے موجود ہیں دکتور محمد نصیب مدنی حفیظہ اللہ ہم آپ کے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موالی بن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ حمد نے قربانی کے حکم پر پچھلے اپیسوڈ میں گفتگو کی تھی حکم کے حوالے سے ایک اشکال اکثر لوگوں کا ہوتا ہے اور وہ سوال بھی بہت کسرت سے آتا ہے کہ ایک آدمی قرض لے کر کے قربانی کر سکتا ہے یا نہیں یعنی اس میں دونوں طرح کے معاملات ہوتے ہیں بعض ذرات ایسے ہوتے ہیں کہ اس وقت جیسے ابھی لوگ ڈاؤن کے پسپنظر میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مالی اعتبار سے استطاعت رکھتے ہیں وسط رکھتے ہیں لیکن وقتی طور پر ان کے پاس ذرا سی کوئی قلت ہے مال کی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو کیا ان کے لئے جائز ہے کہ وہ قرض لے کر کے قربانی کریں بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام ورحمت اللہ بہت ہی اہم سوال ہے اور حقیقت میں اس کے بارے میں کئی دفعہ سوال کیا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے جانا کی قربانی کرنا یہ سنت موقدہ ہے اتنی استطاعت نہیں ہے اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے تو کیا اس سنت کو ادا کرنے کے لئے وہ قرض لے لے اور بعد میں ادا کر دے گا تو اس میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل کرنی پڑے گی تفصیل یوں کرنی پڑے گی کہ مال لیجئے کوئی آدمی کہیں پر نوکری کرتا ہے اس کو ماہانہ تنخواہ ملتی ہے اس مہینے ابھی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے سامنے دس دن پندرہ دن بعد قربانی ہے وہ جانتا ہے کہ اگلا مہینہ آتے ہی مجھے تنخواہ کی رقم ملے گی اور انشاءاللہ ضرور ملے گی غالب گمانی ہے کہ اس کو ملے گی ایسے کوئی حالات نہیں آئیں گے کہ نہ ملے گی یا کوئی آدمی بجنس مین ہے اس کو معلوم ہے کہ میرا فلا مال فلا جگہ میں نے انویسٹ کیا ہوا ہے وہاں سے مجھے تھوڑے دنوں سے بعد ایک مہینہ دو مہینے بعد اسے وہ رقم ملے گی یعنی کہیں سے بھی اس کو مستقبل قریب میں امید ہے کہ رقم مل جائے گی اگر اس طرح کے حالات ہیں تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ قرض لے کر کے قربانی کر دیں افضل ہے یہ افضل یہ ہے کہ وہ اس سنت کی ادائی اس بڑے شہیرے کی ادائیگی کے لیے قرض لے لے اور اسے امید ہے کہ جلد ہی وہ پیسہ آنے والا ہے میں اس سے قرض کی ادائیگی کر دوں گا تو یہ تو پہلی صورت ہوئی دوسری صورت ایک ایسا آدمی جو غریب ہے مسکین ہے اسے کچھ بھی پتا نہیں ہے ابھی بھی پیسہ نہیں آگے بھی اسے نہیں پتا ہے کہ کب آئے گا آئے گا نہیں آئے گا کب آئے گا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ قرض نہ دیں اس لیے کہ اسے کچھ نہیں پتا ہے ملے گا پیسہ میں ادائی کر پاؤں گا کیونکہ قرض یہ ایک طرح کا بوجھ ہے اس کے اوپر پڑے گا تو ایسی صورت میں شریعت ایسا کوئی بوجھ نہیں دالتی ہے کسی مسلمان پر جس کو اٹھانا اس کے لیے مشکل ہو یا جس کے نیچے وہ دب جائے تو ایسی صورت میں یہ ہی کہ وہ قرض لے کر کہ قربانی نہ کرے اس قرض ہی کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ کوئی آدمی مقروض ہے اس پر دوسرے لوگوں کو قرض ہیں اب عید کا موقع آیا ہے تو اس کے لیے کیا بہتر ہے وہ قرضہ پہلے آدھا کرے یعنی اس کے پاس کچھ رقم ہے یا تو وہ قرضہ آدھا کر سکتا ہے یا تو وہ قربانی کر سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر کیا ہے قربانی کرے یا قرضہ آدھا کرے یہ سوال بھی بہت اہم ہے کیونکہ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ مان لیجئے کسی کے اوپر کچھ رقم قرض ہے اور وہ رقم اس کے پاس موجود ہے وہ رقم اس کے پاس موجود ہے لیکن اتنی ہی رقم یا اس سے زیادہ رقم اس کے اوپر قرض بھی ہے تو اس میں بھی آپ کو تفصیل ہی کرنی پڑے گی جیسے مثال کے طور پر جیسے میرے اوپر مالی جی ایک لاکھ روپیہ قرض ہے اور اس قرض کی جو مدت ہے قرض کی ایک مدت ہوتی ہے کہ میں پلاں تاریخ میں مجھے ادا کرنا ہے دس دن کے بعد وہ مدت ہے قرض کی اور قربانی کا جو دن ہے وہ پندرہ دن کے بعد آنے والا ہے اور میرے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے دس دن ہم کو قرض کی ادائیگی کرنی ہے تو اس قرض کی ادائیگی کرنے کے بعد ہمارے پاس کوئی رقم نہیں بچے گی اور قرض کی ادائیگی کرنا ٹائم سے ضروری ہے اگر آپ کے پاس رقم ہے تو تو آپ پہلے قرض کی ادائیگی کریں کیونکہ قربانی کا وقت بعد میں آ رہا ہے اب اسی صورت کو تھوڑا سا آپ اُلٹ دیجئے قربانی کا وقت پہلے آ رہا ہے اور قرض کی ادائیگی قربانی کے بعد کرنی ہے کرنے تو آپ کے لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ پہلے قربانی کریں کیوں وہ اس لیے کہ جو مال آپ کے پاس موجود ہے اسی مال سے قرض کی ادائیگی کرنا یہ متعین نہیں ہے قرض جو ہے فید ذمہ ہوتا ہے ایک اسطلاح ہے فتحہ کی فید ذمہ ایک ہوتا ہے معین ایک ہوتا ہے ذمہ معین کا مطلب یہی چیز دینا ہے آپ مجھے یہی چیز سامنے والے کو دینا ہے لیکن جو قرض ہوتا ہے مال یہ دس روپیہ میں مقروض ہوں کسی کا تو دس روپیہ یہ متعین نہیں کہ یہی پیسہ دینا ہے وہ میری ذمہ میں دوسرا بھی دے سکتا ہوں تو جب آپ کے پاس پیسہ موجود ہے سامنے قربانی ہے تو آپ مستقی مانے جائیں گے آپ کے لیے قربانی کرنا یہ سنت ہے باقی جو قرض ہے اللہ تعالیٰ کوئی اور سبیل پیدا کرے گا اس کے لیے پھر آپ اس کی ادائیگی پاتھیں لیکن اگر بندے کو یقین ہو یا غالب گمان ہو کہ اگر میں نے قربانی کر دی تو اب میرے پاس مزید پیسہ نہیں آنے والا قرض آدھا کرنے گا پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرے اور وہ قربانی کرے قربانی میں کتنی رقم لگتی ہے انشاءاللہ اللہ یہ بھی صورت ہوتی ہے نا اصل میں کی بعض لوگوں کے لیے مطلب یہ ہمارے معاشرے کی ایک حقیقت ہے کہ بعض لوگوں کے لیے قربانی عزت کا سوال ہوتا ہے کہ اگر اس سال قربانی نہیں کیے تو کیا ہوگا اور عزت بچانے کے لیے لازم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بکرا ہی لانا ہے تو بعض لوگوں کے لیے یہ مجبوری ہوتی کہ بکرا ہی لانا ہے یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا بھئی کہ قربانی آپ کو کرنا ہے تو آپ بکرا نہیں مہنگا پڑ رہا ہے تو آپ بڑے جانور میں حصہ لے لیں لیکن یہ بعض لوگوں کے لیے مجبوری ایسے ہوتی بلکہ شکر میں نے چیز یہ بھی دیکھی اس پر بھی گڑا گفتو کرنی چاہیے خاص طور پر پچھلے لوگ ڈاؤن میں صورتحال دیکھی گئی کہ بہت سارے لوگوں نے لوگ ڈاؤن کو ایک عزر بنا کر کے اپنے مال میں سے زکاة ادا نہیں کی لوگ ڈاؤن کو بھی عزر بنایا یہ بھی عزر بنایا کہ جو ادارے وغیرہ والوں کو دیتے تھے وہ لوگ آئے نہیں تو زکاة تو نہیں ادا کی لیکن قربانی خوب دھوم دھام سے کی جیسے وہ آٹھ دس بکرے لا کر کے قربانی کرتے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ جو بات آپ نے کی حقیقت میں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر کوئی اس لئے قربانی کر رہا ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا کوئی کیا کہے گا یہ تو ریا ہے اگر آپ اس طرح سے اس نیت سے قربانی کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے ایک تو آپ کے قربانی قبول نہیں ہوئی الٹا آپ کو گناہ ملے گا ریا شرکی اثر ہے تو اس نیت سے قربانی نہیں کرنی چاہیے آپ کو خالص نیت سے یہ بات دماغ میں آنی ہی نہیں چاہیے کہ کوئی کیا کہے گا اگر میں یہ نہیں کروں گا تو لوگ جو ہے ایسا کریں گے گویا کہ آپ لوگوں کے لئے کر رہے ہیں آپ اللہ کے لئے نہیں کر رہے ہیں اس لئے یہ بات دماغ میں نہیں آنی چاہیے اور جو آپ نے کہا کہ بہانہ بنا کر کے لوگ زکاة نہیں ادا کرتے ہیں تو لاک ڈاؤن میں یہ جو مسئبت آئی ہوئی ہے اس مسئبت میں تو ہم کو اور بھی زیادہ خط کرنا چاہیے کیونکہ اور بہت سارے لوگ جو ایسے عام حالات میں جو فقیر مسکین نہیں تھے وہ فقیر مسکین ہوئے ہیں اللہ رب العالمین کے غزب کو ختم کرنے والی چاہیے ہیں تو ہمیں اور آگے بڑھ کے خرج کرنا چاہیے بجائے اس کی کہ ہم اپنے ہاتھ آر روگیں اور عذر تلاش کریں ایسے لوگوں کا حکم کیا ہے جو زکاة نہیں دے رہے ہیں اور قربانی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کا حکم یہی ہے کہ جو شخص زکاة آدھا نہیں کر رہا ہے جو کہ اس کے اوپر واجب ہے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی جگہ پر قربانی کر رہا ہوں تو اگر اس کی جگہ پر کر رہا ہے تب تو یہ حرام ہے یہ جائز نہیں اس کے لئے کسی واجب چیز کو چھوڑ کر کے واجب کے بدلے میں سنت ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے اور اگر وہ واجب کو ادا کرنے میں کوتا ہی کر رہا ہے لیکن اس کی جگہ پر سنت کو چھوڑ رہا ہے تو یہ اس کے اوپر واجب کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا لیکن یہ ایک قاعدہ ہے کہ سنت واجب کی جگہ نہیں لے سکتی ہے سنت واجب کی جگہ نہیں لے سکتی ہے تو وہ گویا کہ ایک بڑی چیز جو اس کے اوپر واجب ہے اس کو تو نہیں کر رہا ہے اور جو چیز واجب نہیں ہے اس کو فخریہ اور فقر و مباہت میں لوگوں کو دکھانے کے لئے کر رہا ہے اور اوپر سے یعنی لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہیے کہ زکاة آپ پر واجب ہے اسلام کی ارکان میں سے ایک رکنہ ہے اور اس کا چھوڑنا بڑا گناہ ہے بلکہ جب وہ واجب ہو چکا ہے تو اس کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہے تو ایک گناہ کا کام کرتے ہوئے مہاں سے ایک مستحب کام کرنا گرچہ مستحب جو ہے وہ سنت موقدہ ہے لیکن یہ گناسب نہیں ہے اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو پہلے وہ اپنی زکاة کی رکم ادا کرے جس میں تاخیر ہو رہی ہے اچھا اب یہ کی زکاة کا مسئلہ آگیا تو ایک سوال یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ بھئی قربانی میں مسلمان اتنا زیادہ پیسہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں جبکہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مستحقین ہوتے ہیں غربہ ہوتے ہیں فقرہ ہوتے ہیں مساکین ہوتے ہیں تو یہ گوشت کھانے میں چلا جاتا ہے پورا پیسہ تو یہ پیسہ اگر بچے اور اس سے غربہ اور مساکین کی مدد ہو اسپتال قائم کیے جائیں اور یونیورسٹیز قائم کی جائیں تعلیم ادارے قائم کیے جائیں اور بہت ان پیسوں کا زیادہ درست استعمال ہوگا اور قربانی میں تو یہ ہوتا ہے کہ پیسہ لگایا بکرا کاٹا کھایا ختم کر دیا مطلب ایک ذہن لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ زائے ہو گیا پیسہ اس کو اگر کسی اور دوسرے رفاہی کام میں لگاتے تو اس کے فوائد دیر تک کے ہوتے تو یہ جو معازنہ کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہیں آپ صحیح کر رہے ہیں انکیقت میں کچھ لوگوں کی جانب سے یہ اشکال لاتا ہے اگر وہی پیسہ صدقہ کر دیا جائے غربہ اور مساکین میں یا کسی اور خیر کی جگہ پر تو کیا یہ افضل نہیں ہوگا قربانی سے یہ اشکال پیش کیا جاتا ہے تو اس میں صحیح بات یہ ہے قربانی کے ایام میں قربانی کی جگہ پر صدقہ کر دینا یہ قربانی سے افضل نہیں ہے صدقہ کرنا اس میں کوئی شک نہیں کی ایک عبادت ہے ایک افضل عمل ہے لیکن یہ کہنا کی قربانی نہ کر کے قربانی کی جگہ پر صدقہ کر دینا غربہ اور مساکین کو یہ افضل ہے یہ ایسا وہی شخص کہہ سکتا ہے جسے شریعت کے مقاصد کا شریعت کی حکمتوں کا شریعت کے اصول کا علم نہیں ہے دیکھیں اس سلسلے میں میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں جو دوسرے بہت سارے مسائل میں انشاءاللہ اس سے آپ مسائل کو حل کر سکتے ہیں کوئی بھی عبادت کو اس کے اپنے وقت میں کرنا دوسرے تمام عبادتوں سے افضل ہیں جن کا وہ وقت نہیں ہے کھرچہ وہ دوسری عبادتیں اس سے افضل ہوں مثال سے اس کو سمجھئے جیسے کی ازام ہو رہی ہو تو اگر کوئی آدمی آپ سے آ کر یہ پوچھے ازام ہو رہی ہے کیا اس وقت میرے لئے ازام کا جواب دینا افضل ہے یا میرے لئے قرآن پڑھنا افضل ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کو افضل ذکر کہا گیا ہے سب سے افضل ذکر دنیا میں قرآن پڑھنا ہے تو کیا میرے لئے قرآن پڑھنا افضل ہے اس وقت یا ازام کا جواب دینا ازام کا جواب دینا یہ جو ہے مصطحب ہے تو کیا میرے لئے ازام کا جواب دینا افضل ہے یا قرآن پڑھنا افضل ہے عام حالات میں تو اگر عمومی آپ حکم دیکھیں تو قرآن پڑھنا دنیا کا سب سے افضل ذکر ہے ہم اس سے کہیں گے کہ آپ کے لئے ازام کا جواب دینا اس وقت قرآن پڑھنے سے بھی افضل ہے آپ قرآن بعد میں پڑھئے گا وہ جو وقت ہے وہ اذان کے جواب دینے کا وقت اسی پر آپ تمام چیزوں کو قیاس کر لیجئے اسی لیے جہاں پر نفلی عبادات کے درمیان اگر نفل اور فرض کا مسئلہ ہے تب تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرض عبادت کرنا افضل ہے اس لیے کہ ایک حدیث ہے کہ ما تقرب علیہ عبدالافضل ممم اختردہ علیہ اوکمہ یعنی سب سے افضل عمل جس سے اللہ تعالی کا قرب حاصل کیا جائے وہ فرض عبادت ہے تو اگر فرض اور نفلی عبادت کے درمیان معاذنے کی بات ہے تو آپ فرض عبادت کریں گے لیکن نفل عبادتوں کے درمیان جہاں تک معاذنے کی بات ہوگی تو اس میں علماء نے کچھ اصول بتائے ہیں اگر دو عبادت ہیں ان دونوں میں سے ہم کو کوئی ایک کرنا ہے تو کس کو کرنا افضل ہے تو اس میں مراتب بتائے ہیں علماء نے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ وہ عبادت کریں گے جس پر کیا ہو اور قربانی کا جو مسئلہ ہمارا چلتا ہے ہمیشہ کیا اور آپ نے ہمیشہ کیا اگر مان لیجئے دونوں عبادتوں پر اللہ Mandar人 نے معاذبت کیا ہو تب کیا کریں گے تب ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ ان دونوں عبادتوں میں سے کن پر مضاومت کر سکتے ہو آپ اپنے آپ کو دے دا آپ خود کتنا پابندی کر سکتے ہو دونوں عبادتوں میں سے کس پر زیادہ مدعومت کر سکتے ہو پابندی کر سکتے ہو کیونکہ خیر العامال عدو مہا وینقلہ بہتر عمل وہ ہے جو استمرار کے ساتھ کیا جائے کانٹینیو کیا جائے اگر وہ دونوں عامال آپ کانٹینیو دونوں کو کر سکتے ہو تو پھر کیا کرو گے آپ کس کو کرو گے اس وقت تو کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں آپ مناسبت دیکھو گے کہ ان دونوں عبادتوں میں سے اس وقت کے لیے کونسی عبادت زیادہ مناسبت رکھتی ہے تو یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ اسی سے مطالق ہے عید العدہ کے ایام میں قربانی کرنا بھی سنت موقعہ ہے صدقہ کرنا بھی سنت ہے دونوں میں ہم کو معزنہ کرنا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ اس وقت کونسی عبادت کے لیے وہ مناسبت ہے تو ظاہر ہے مناسبت وہ قربانی کی مناسبت ہے ہاں باقی اور وقت میں تو صدقے کے لیے راستے کھ لئے یہ آپ صدقہ کرنا چاہتے ہو اس وقت صدقہ بھی کر سکتے ہو لیکن قربانی کے حساب پر آپ صدقہ نہیں کر سکتے ہو قربانی کے بدلے میں ہاں قربانی کے بدلے میں آپ صدقہ کر دو آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو یہ ایک بات اصولی بات جو شریعت کے نصول سے استقرار کرنے کے بعد علماء نے ذکر کیا ہے دوسری بات آپ یہ دیکھئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ دس سال مدینہ میں تھے آپ نے مسلسل قربانی کیا اور کسی مفضول عمل پر فازل کو عمل کو چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیشہ اس کو کر سکتے ہیں کہ افضل عمل کو چھوڑ کر کے مفضل عمل کریں غیر افضل عمل جو ہے غیر افضل عمل کو کریں جو ہے افضل عمل کو چھوڑ کر کے اللہstar اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا اللہینہ بھی تو نیکیوں کے بہت حریص تھے صحابہ اکرام نے کبھی ایسا نہیں کیا جبکہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ بہت سارے مسلمان پریشان حال تھے غریبی اس وقت عام تھی لیکن پھر بھی اللہ وسلم نے صحابہ اکرام نے ایسا کبھی نہیں کیا قربانی کو چھوڑ کر کے یہ اتراز اگر درست ہوتا تو اس زمانے میں بھی درست ہونا چاہئے تھا میں اس سے بھی بڑی مثال دیتا ہوں آپ کو صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سال قہد صالی پڑی مدینہ میں ماروخ روایت ہے آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں قہد صالی پڑی اتنی شدید قہد صالی پڑی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا کہ قربانی کے گوشت کو کوئی انسان تین دن سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھے گا اس سال کیوں ایسا کہا ایسا نہ ہو کی زخیران دوزی کر کے رکھ لو جو غربہ اور مساکین ہیں ان میں باٹو منع کیا کہ تین دن سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے قربانی کا گوشت اتنی حکمری اس سال پھیلی ہوئی تھی اس سال کے لئے خصوصی آرڈر آیا تین دن سے زیادہ مت رکھو ایسے حالات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چلو اس سال قربانی مت کرنا اس کو لوگوں میں بات دو اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے یہ بھکمری تھی اس کے علاوہ قربانی کا حکم بتاتے ہوئے ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک بڑی تعداد علماء کی کہتی ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے تھوڑی دیر کے لئے اس قول کو لے لیں حالانکہ وہ مردیو قول ہے تو ایک واجب عمل کو چھوڑ کر کے صدقہ کرنا سنت ہے یا کم از کم اس کو واجب نہ مانیں تو علماء نے کہا ہے کہ ستاعت کے باوجود قربانی کو چھوڑنا یہ ایک مستحسن عمل نہیں ہے یہ ناپسندیدہ عمل ہے تو گویا کہ آپ صدقہ جو کی نفلی عبادت ہے اس کو کرنے کے لئے آپ اس عمل کو چھوڑ رہے ہیں اس کے چھوڑنے کو ناپسندیدہ شمار کیا ہے علماء نے اس کے علاوہ اس سے پہلے یہ بات بھی آ چکی ہے کہ قربانی یہ ایک بہت بڑا شعیرہ ہے اسلام کا بہت بڑی علامت ہے پہچان ہے مسلمانوں پر اسلام کی آپ نفلی صدقہ کرنے کے لئے اس شعیرہ اور اس پہچان کو میٹھانا چاہتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ان غریبوں کا مسکینوں کا یا جو بہت ساری چیزیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے اس کا بڑا خیال ہے تو تو عاجب زکاة ہوتے اس سے کیوں نہیں پوری کرتے آپ ان کیزئے ہوتے ہیں نفلی صدقات کا دروازہ پورے سال کھلا ہوا ہے اس سے کیوں نہیں کر سکتے کیا یہی قربانی کا پیسہ جو کی اسلام کے اتنے بڑے شعیرے کو قائم کرنے کے لئے سنت قرار دیا گیا ہے اسی کا پیسہ آپ کو دکھ رہا ہے کسی سے محتاجوں کی مدد کی جائے آپ صدقہ کی کے شوق سے اور آپ یہ بھی جان لیجئے کہ ایسے لوگ جو قربانی کرتے ہیں آگے بڑھ کر کے وہی لوگ فقیروں کی مدد بھی کرتے ہیں یہ جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں وہ صرف آواز اٹھاتے ہیں وہ ایک طرف تو اس شعیرے کو ختم کر دیں گے یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آواز ہمیشہ قربانی کو لے کر کے اٹھائی جاتی ہے بھئی موبائل لوگ خریدتے ہیں ایک ایک دیر دیر لاکہ موبائل خریدتے ہیں اس وقت کوئی آئی فون اگر خریدے ایک دیر لاکہ تب کوئی یہ نہیں بولتا ہے کہ موبائل خریدنے سے تو بہتر تھا آپ ہی عید کے موقع پر لاکھوں کی مارکٹنگ کر رہتے ہیں اس وقت کوئی نہیں بولتا ہے آپ کمی بھی گزارہ کر سکتے ہو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ہو جس طبقے کی طرف سے آواز اٹھتی ہے وہ ہوتیلنگ میں کی ایف سی اور فلا فلا جو خانے کے ریسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں لاکھوں کی سنت کو ہی ختم کرنے کے لیے آپ کو یہ ترکیب سوچی ہوئے یہ ایک طرح سے اسلام دشمنی کا ایک مزاج لوگوں میں ہوتا ہے کہ غریب اسی وقت یاد آتا ہے جب کوئی دین کا مسئلہ ہوتا ہے شادیوں میں لاکھوں کروڑوں کھرچے کر دیے جاتے ہیں اس وقت کوئی نہیں بولتا کہ یہ لاکھوں کھرچہ کرنے کے وجہ سادگی سے شادی کرتے ہیں اور یہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو یہ ایک طرح صحیح اس طرح کی بات کرنے والے لوگ ان کے ذہن میں زیادہ ترجیح والی بات ہوتی کہ دین پر اعتراض کر اور ایسے لوگ مساکت وغیرہ تک پر اعتراض کرتے ہیں یہ بھی بات آپ دیکھیں اچھا آپ یہ بھی دیکھیں کہ غریبوں کا تاؤن کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں جو دندار ہوگا نقلی صدقہ بھی وہی کرے گا یہ جو آواز اٹھاتے ہیں یہ نہیں کریں گے جو حریص ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے وہی اس سنت کو بھی زندہ کرے گا وہی صدقہ و خیرات دیکھیں بلکہ آپ دیکھیں جو پورا نظام ہے قربانی کا ایک تو ہوتا ہے غریب کو پیسہ دینا غریب کی مدد کے لئے یہ بہتر طریقہ نہیں کہ اس کو پیسہ دے دیا جائے اس سے بہتر طریقہ یہ کہ آپ ایکانومی کا معیشت کا نظام ایسا ایک پہیہ چلتا رہے جس سے لوگوں کو روزگار ملتا رہے اور قربانی کی ذریعے سے آپ دیکھیں کہ کتنے سارے غریبوں کا روزگار وابستہ ہوتا ہے کتنے کسان ہیں جو جانور آپ سروے کٹا لیں اس کے علاوہ آپ ایک و نکہ ہے اس میں کئی پہلو ہیں جیسے جو جانور بیچنے والے ہوتے اس میں بیچتر لوگ بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں بیچارے وہ سال بھر جانور پال کر کے عید کے موقع پر بیچتے ہیں اچھی رقم حاصل کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ٹرانسپورٹیشن والے ہوتے ہیں ہمارے یہاں ممبئی میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی گاڑیوں سے لے کر کے بڑی بڑی گاڑیوں تک جو ڈرائیور ہیں وہ روزگار مل رہے ہیں ان کو پتے بیچنے والے آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگوں کا گھر میں اچھا خاصا پیسہ جمع ہو جاتا ہے پتے بیچ کر کے اور ہار بیچ کر کے جمع ہو جاتا ہے پھر جو قصائی طبقہ ہوتا ہے وہ بھی تو غریب طبقہ ہے اس کو روزگار ملتا ہے اچھا خاصا پھر جو گوشت تقسیم ہوتا ہے اس میں بھی اکثر غریب طبقہ وہ ہے جو سال بھر خرید کر کے گوشت کھانے کی نہیں کھاسا ساڑھے چھسو ساتسو آٹسو قیمت ہوتی ہے وہ بیچارہ جو ہے اس کو عید میں تو ذرا سا موقع ملتا ہے کہ اس کو آسانی سے گوشت فرام ہو جاتا ہے تو یہ کی غریبوں کی ہمدردی تو اسی میں ہے کہ یہ نظام جاری رہے لیکن لوگوں نے جو ہے وہ اس نظام کو ایک طرح سے ایک مزاجی بنا کر کے رکھا ہے کہ گویا کہ یہ غریبوں کی مخالفت تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ نا صرف یہ کی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے بلکہ اگر معاشی ادبار سے بھی دیکھیں تو غربہ تک کے ان کی معیشت کو مضبوط کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے بہت سارے لوگوں کو روزگار فرام ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اور بہت سارے لوگوں کے لئے یہ سیزن کا وقت ہوتا ہے کسائی سے لے کر کے پتے بیشنے والے اور جانوروں کو پالنے والے بلکہ چمڑے کا بھی ایک بہت بڑا کاروبار جو ہے اس سے بھی بہت سارے غریب لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں بہت سارے یتیم خانے بہت سارے ریفاہی ادارے ان کا تاؤن ہو جاتا ہے چمڑے سے میں آپ کو ایک بہتری مثال بتاؤں سعودیہ کے اندر حج کے موسم میں جو عجاز کے بڑی تعداد جاتی ہے تو ان کے لئے خود سے قربانی کر پانا بہت مشکل کام ہے بہت کنٹرول کرنا وہاں پر سعودی گورنمنٹ نے سلاٹر ہاؤسز بنائے ہیں آپ وہاں پر پیسہ جمع کیجئے آپ کو ٹوکن ملے گا بعد میں وہ سارا زباہ کرنے کا صفائی کرنے کا بہت سسٹیمیٹک طریقہ ہے ان کا وہ اتنی بڑی مقدار میں جو گوشت اکٹھا ہوتا ہے اس کا مصرف کیا ہے وہاں پر کیا کرتے ہیں وہ سارے وہ ممالک جہاں پر مسلمان غریب ہیں محتاج ہیں وہاں پر بھیجے جاتے ہیں باقاعدہ آپ سوچئے اس سے کتنا بڑا کام ہوتا ہے اسی طرح سے غیزہ کی غیزہ بھی پروٹین کی پروٹین بھی گوشت جو ہے وہ ممالک جہاں پر لوگ غریب ہیں مطلب کھانے کیلئے ایک عام غیزہ نہیں ملتی ہے وہاں پر ان کے لئے گوشت بھیجا جاتا ہے تو کیا یہ فقراء اور مساکین کی مدد کرنا نہیں ہے اسی طرح سے جب ہم انشاءاللہ غوشت کے مسارف کے مسئلے پر آئیں گے وہاں پر مفتبو تفصیل سے آئے گی جو گوشت ہوتا ہے قربانی کا اس کا مسرف کیا ہے اس کا مسرف بھی قرآن نے بتایا ہے کہ غربہ اور مساکین کو بھی اس کو کھلانا ہے تو مدد تو ہم کر رہے ہیں غربہ اور مساکین کی اس کے ذریعہ یہ جو سوال کر رہے ہیں شاید ان کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے یا شاید یہ لوگ اس قبیل سے ہیں جو قربانی کر کے پورا خود کھا جاتے ہیں غربہ اور مساکین کا حصہ اس میں نہیں لگاتے ہیں ورنہ قرآن نے اور ہماری شریعت نے تو متعین کر دیا ہے ان کا حصہ ان کا بھی خیال لکھو محترم ناظرین آج کی اس اپیسوڈ میں ہم نے بہت سارے سوالات جن کا تعلق قربانی کے مسائل سے تھا ان پر گفتگو کی اور شیخ نے بہترین نداز میں دلائل کے ساتھ ان کے جواب دیئے قرض لے کر کے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے قرض دار کو پہلے قرض ادا کرنا چاہیے یا اس کو قربانی کرنی چاہیے اور قرضے کی جگہ پر اگر مال صدقہ کر دیا جائے تو کیا یہ بہتر ہے اور اسی طرح کے بہت سارے مسائل انشاءاللہ ان پر گفتگو ہم اگلے اپیسوڈ میں کریں گے پچھلے اپیسوڈ میں بھی کئی ایک اہم مسائل پر گفتگو ہوئی ہے آپ اگر وہ گفتگو سننا چاہیں تو یوٹیوب پر آئی پلس کا جو چینل ہے اس میں تفصیلی گفتگو پچھلے اپیسوڈ میں آپ سن سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اس سیریز کے اس سے پہلے کے اپیسوڈ نہیں دیکھیں تو آپ ہمارے چینل پر تشریف لائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں لائک کرانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ جتنا لائک کرتے ہیں ویڈیوز اتنے زیادہ وائرل ہوتے ہیں لوگوں تک کہ پہنچتے ہیں اس کو خود بھی شیئر کریں اپنے گروپس میں اور یہ جو اہم علمی گفتگو ہو رہی ہے اور ایک صاحب علم شخصیت ان موضوعات پر گفتگو کر رہی ہے ضروری ہے کہ ایسے دور میں جب جہالت عام ہے دین برعتراضات ہوتے ہیں دین کے حکام حکمتوں کو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں موتبر اہل علم کے بیانات لوگوں تک پہنچائے جائیں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نہ صرف یہ کی یہ ویڈیو بلکہ آئی پلس چینل پر جو دیگر اہل علم کی گفتگو ہوتی ہے اس کو بھی دوسری لوگوں تک پہنچائیں اور خیر کو پھیلانے کا باعث بنیں خیر کو پھیلانے کی کنجی بنیں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اطاف فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں